یہاں فجر کی نماز کو قرآن کہہ دیا گیا ہے سمیت الفجر قرآن فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نام رکھ دیا ہے فجر کا دوسرا نام کیا ہے قرآن اس لیے کہ اس میں وہ جو چار رکعت ہے دو ہو جاتی ہے دو رکعت ہے لہذا اس میں قرآن کو زیادہ پڑھا جائے قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے تاکہ وہ جو دو رکعت کم ہو گئی ہے تو اس کا بدل ہو سکے چونکہ قرآن اس نماز میں زیادہ پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کا نام فجر کا نام ہی قرآن رکھ دیا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فجر کی نماز مشہود ہے مشہود کا مہن ہے حاضر ہونا اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں فجر ختم ہوتی چلے جاتے ہیں یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جی آپ کے ساتھ رہتے ہیں مشہود ہوتے ہیں حاضر رہتے ہیں لہذا بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں اس لیے کہ اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یہ فرض ہے جو سب سے جہری نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کے بعد ایک نفل نماز بیان کی جا رہی ہے تقریباً لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں یہ رکھا ہے تحجیت کی نماز ہے اس کے بعد یعنی فجر کی نماز ایسی ہے جس کا نام قرآن رکھ دیا گیا ہے بہت کم لوگ آتے ہیں کچھ نصیب لوگ ہیں اس لیے کہ نید کو قربان کر کے اس نماز کو ادا کرنا ہے یہ طبیعت کے اوپر گراں ہے طبیعت کے اوپر بھاری ہے شاق ہے بہت کم لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد نفل میں یعنی نفلی نمازوں سب سے بہترین نفلی نماز تحجد ہے اور فرض نمازوں میں جہری نمازوں میں سب سے بہترین نماز فجر کی نماز ہے تو فرض کے بیان کرنے کے بعد اب سب سے اہم نفلی عبادت بیان کی جا رہے ہیں جو اللہ کی لادلی نماز ہے وَمِنَ اللَّئِ لِفَتْحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّكِ یہ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ میں سمجھے میں بول رہا ہوں تو میں چھوڑتا ہوں سمجھے وَمِنَ اللَّئِ لِفَتْحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّكِ آپ تحجد پڑھئے جو نفل نماز ہے وہ فرض ہے اوپر والی وہ فجر یہ فجر فرض ہے فجر فرض ہے اور تحجد نفل ہے وَمِنَ اللَّئِ لِفَتْحَجَّدْ وہ بھی بہت اہم ہے فرض نمازوں میں اور تحجد نفل نمازوں میں سب سے اہم ہے جی فائدہ کیا بتا رہے ہیں اَسَا أَيَّ بَاسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا خطاب دائرک نبی سے کہ یقیناً اللہ آپ کو آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا یہ مقام محمود پر یہاں بَعَسَا ہے بَعَسَا یہ ہمیشہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے مُرْدے کو زندہ کرنا وہاں استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں بَاس بَادَ الْمَوت موت کے بعد اٹھایا جانا یہاں بَاس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیوں؟ اس لیے کی آدمی تحجد میں نید کے بعد اٹھتا ہے تو یہ بلکل ایسے ہے جسے موت کے بعد اٹھنا اس لیے کی اَن نُّو مُوَخُل مَوت اس لیے کی نید موت کی بہن ہے موت کا بھائی ہے جی اس لیے بَاس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آدمی نید کے بعد اٹھتا ہے اس نماز کو پڑھنے کے لیے تو یہ بَاس ہی تو ہوا کہ موت کے بعد زندہ ہو رہا ہے جی جیسے آدمی موت کے بعد زندہ ہوتا ہے ایسے ہی نید کے بعد اٹھتا ہے تو نید یہ موت کی بہن ہے تو گویا کہ نید سے اٹھا تو گویا کہ مُرْدَا ہو مُرْدَا کے بعد زندہ ہوا اچھا اب اس کے بعد کھڑا ہو رہا ہے جی کھڑا ہو رہا ہے بَاس بَادَ الْمَوت موت کے بعد کھڑا ہو اب یہ قیام باللیل تحجد میں کھڑا ہونا یہ بالکل ایسے ہے جیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہو اس لیے کہ موت کے بعد ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے کیا بات ہے اللہ اکبر یعنی نید سے اٹھا تو گویا کہ موت کے بعد زندگی حاصل ہوئی اور زندگی جب ملی موت کے بعد تو رب کے حضور کھڑا ہونا ہے ایسے ہی رات میں نید کے بعد جب آدمی قیام کرتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی موت کے بعد رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہو یہ اللہ کی لادنی نماز ہے کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو اور چاہیے ہی آپ کو تو اس نماز کو لازم پکڑا مل جاتی ہے مانگ کر کے دیکھو مانگ کر کے دیکھو مل جاتی ہے اب قرآن حکیم کی ایک خاص صفت بیان کی جا رہی ہے اب بیت المقدس کے خاص صفت بیان کی گئی ہے اب قرآن حکیم کے خاص صفت بیان کی جا رہی ہے کیا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ یہ قرآن اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ اے ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یہ قرآن کیا ہے یہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یہ ہدایت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو بلکل سیدھی ہے یعنی قرآن مقوم ہے سیدھا کر دیتا ہے سیدھا کر دیتا ہے تیڑھا ہو اس کو سیدھا کر دیتا ہے جی قرآن سے جو جڑ جائے تو اس کے اندر جتنی کجی ہے جتنا تیڑھا پن ہے سب سیدھا ہو جاتا ہے یعنی القرآن مقوم للفکر القرآن مقوم للعقیدہ القرآن مقوم للاخلاق القرآن مقوم للعامال قرآن فکر کو سیدھا کر دے قرآن عقیدہ کو سیدھا کر دے قرآن عملوں کو سیدھا کر دے قرآن اخلاق کو سیدھا کر دے یہ قرآن حکیم کی صفت ہے بلکل سیدھا کر دیتا ہے تیڑے ہو تو سیدھے ہو جاؤ گے یہ قرآن تیڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے فکر اگر کج ہے تو قرآن اس فکر کو مستقیم کر دیتا ہے اگر عمل کج ہے تو قرآن اس عمل کو مستقیم کر دیتا ہے اگر اخلاق کج ہیں تو قرآن حکیم اخلاق کو مستقیم کر دیتا ہے آدات اگر کج ہیں تو آدات کو قرآن حکیم سیدھا کر دیتا ہے مستقیم کر دیتا ہے اور اقوم یہ اس میں تفضیل ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کسی چیز کو سیدھا کرنے والی یہ سب سے زیادہ پاول فل سیدھا کرنے میں قرآن حکیم ہے کیا بات ہے اقوم لائے گا سیدھا کر دیتا ہے ایک تعلیم دی گئی کہ نہ مصرف بنو نہ مبذر بنو مبذرین یہ شیطان کے بھائی ہیں ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر کہتے ہیں کہ اگر حرام کاموں میں آدمی فضول خرچی کرتا ہے تو فضول خرچی کیا اس کا اس میں کچھ بھی خرچ کرنا یہ جائز نہیں کہ جائے کہ اس میں فضول خرچ کیا جائے اور جائز کاموں میں فضول خرچی یہ اسراف ہے ناجائز چیزوں میں بیجا خرچ کرنا یہ تبذیر ہے ناجائز کاموں میں اور جائز کاموں میں خرچ کرنا بیجا یہ اسراف تو اسراف اور تبذیر دونوں کے دونوں قرآن حکیم کی نگاہ میں مبغوظ ہیں اور قرآن حکیم ان کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیاری بات فرمائی ہے کہ اقمی الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر